اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالوقدتم من لسانی افقہون قولی اما بعد آج کی جو گفتو ہے وہ اس کا عنوان ہے علم دینی طور پہ علم کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے علم کا ایمان کے ساتھ تعلق بہت گہرہ ہے علم کا انسانی زندگی میں جو ہے وہ رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس اعتبار سے علم جو ہے وہ دو طرح کے انسان اگر انسانوں کو مجموعی طور پہ تقسیم کیا جائے تو ایک وہ انسان ہیں جو کہ اللہ نے جن کو انتخاب فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ کے برگزیدہ لوگ تو علم کا تعلق جو ہے وہ ان انسانوں سے زیادہ ہے یعنی یوں کہا جائے کہ انسانوں میں جو اشرفترین انسان ہیں ان کو بھی پروردگار نے یا وہ علم کے ساتھ ہے ان کا تعرف کروایا اس اسل میں کچھ آیات اور کچھ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے قرآن کریم میں کی سورہ زمر کی آیم ابر کہے امن ہوا قانت آنا اللیل ساجد وقائمن یحضر الاخرہ ویرجو رحمت ربی کیا وہ شخص جو کہ قانت ہے یعنی آنا اللیل جو رات کے وقت خدا کی عبادت کرتا ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ جھکتا ہے ساجد سجدے کی شکل میں وقائمن یا قیام کی صورت میں یہ جو رات کو خدا کے حضور سر بسجدہ ہوتا ہے اور قیام کرتا ہے یحضر الاخرہ کیا وہ اور وہ آخرت سے بھی ڈرتا ہے یرجو رحمت ربی اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اس کو تو یہ سوال ہو رہا ہے کیا وہ اور جو ایسا نہیں کرتا برابر ہیں یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً برابر نہیں ہیں آگے اللہ فرمارا ہے قُلْ عَلِيَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہیں یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں آلم اور جاہل جہو دونوں برابر نہیں ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُوَ الْعَلْبَابُ یقیناً صاحبانِ عقل ہی جو ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے اس کا تعلق ہے علم کے ساتھ اللہ کی بندگی جو ہے وہ اس کا علم کے ساتھ تعلق ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے آیت نمبر بارہ ہے گیارہ یا یو اللہ دین آمونو اذا قیر لکم تفسہو فی المجادس ففسہو ایمانوالو جب تمہیں مجلس میں میٹنگ میں کسی پروگرام میں کہا جائے کہ جگہ دے دو یعنی کھول دو جگہ کو کھولو یعنی جگہ دے دو تو کیا کرو ففسہو تو وہ جگہ دو باقیوں کو بھی اگر کوئی آنا آ رہا ہے یا ففسہو اللہ لکم تو اللہ بھی تمہارے لیے جگہ کھول دے گا یعنی آخرت میں دنیا میں بھی آخرت میں وَإِذَا قِيلَنْ شُزُو فَنْ شُزُو اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ آگے جو آہت ہے اور اس مطلب کے ساتھ مربوط آہت کا حصہ ہے آگے فرما رہا ہے یا رفع اللہ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا لِعِلْمِ دَرَجَاتِ اللہ جہاں تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے اور جو صاحبان علم ہیں جو علم بل ہیں دراجات اللہ ان کے دراجات کو بلند کر دیتا ہے اللہ صاحبان علم کے دراجات کو بلند کر دیتا ہے ظاہراً اس آیت کے اس ٹیکسٹ کے حوالے سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے علمی مجالس الحمدللہ انشاءاللہ یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس محفل میں اگرچہ آن لائن ہی ہے یہ بھی انہی محفلوں میں سے ایک ہے علمی مجلس علمی مجالس جہاں اس میں یہ ہے گنجائش پیدا کرو کہ اور لوگ بھی شامل ہوں فرض کریں اور اگر کہیں کسی کو جگہ دینے کے لیے آپ کو کہیں اٹھنا پڑ جائے تو بھی تو ایک اخلاقی حکم بھی ہے ایک جگہ پر ایک حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ یعنی گویا علمی مجالس خدا کی نگاہ میں قرآن کی نگاہ میں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں نتیجتاً جو صاحبان علم ہیں پروردگار کیا کرے گا اوت العلم درجات یرفع اللہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کر دے گا یعنی گویا بیالفاظ دیگر علم جو ہے اس کے درجات بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے اچھا ایک اور آیتیں اس مرحل میں میں پیش کروں گا سورہ بقرہ کی آیت ہے ٹو ففٹی نائن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک آبادی سے گزرے تو اس آبادی میں یہ نورم جو معمولاً معرخین نے لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا لوگوں کو قتل کیا اور ان کے بدن جو ہے حتی جانور جو ہے وہ کھا گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدہ پہ سوار تھے وہاں سے گزرے تو ذہن میں خیال آیا سوال یہ تھا کہا پروردگار یہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کیسے ہو گئے تو آیت قرآن کی یہ کہتی ہے اللہ نے حضرت عزیر کو سو سال تک مار دیا موت آگئی انہیں اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبستہ کتنی دیر آپ جائے وہ ادھر یہیں پڑے رہے انہوں نے جواب دیا شاید ایک دن شاید دن کا کچھ حصہ فرمایا بل لبستمیعت آمین آپ تو سو سال تک ہی ہم پڑے رہے ذرا دیکھو تو سی تمہارا گدہ جو ہے اس کی ہڈیاں ہو گئی ہیں اور وہ جو کھانا تھا اس میں غالباً شہد تھا یا کچھ اور بھی تھا تو وہ بالکل ایسے تازہ تھا یعنی جس چیز کو اتنے عرصے تک تازہ نہیں رہنا چاہیے وہ بالکل تازہ تھی اور بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ اب زندگی اور موت کی حقیقت پہ یہ آیت اپنی جگہ پہ اس میں بہت سرے مطالب ہیں لیکن ایک مطلب جو ہے وہ جو قابل توجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو ایک بات سمجھانے کے لیے سو سال تک مرنا پڑا ایک علمی بات ایک بات یعنی یہ علم ورث کرتا ہے بے الفاظ دیگر یہ علم جو ہے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے انسان سو سال تک مر جائے یہ جو حدیث معروف علماء اسلام نے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے یعنی اگر اتنی مصافت بھی کرنی پڑے تو بھی علم جو ہے وہ حاصل کرو اب اس علم کی حد کتنی ہے کوئی حد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے سورہ تاہہ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ رسول کہو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے یوسف حستی کو حکم ہے کہ جس حستی کا علم جو ہے کوئی حد نہیں ہے اس کی یعنی یہ جملے موجود ہیں کہ پیامبرِ اکرم جو ہے ماکانہ و مایکون ماضی اور قیامت تک کی آنے والے حالات جو ہیں پیامبر اس کا علم رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے دینی طور پر علم جو ہے اس میں کوئی ایک جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا پی ایش ٹی یا پوسک ریجیشن اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مکمل ہو گیا اور اس پہ بھی بہرحال غرور انسان کرتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے پیامبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے آپ کی اس کے بعد امیر المومنین صلوات اللہ صلی اللہ علیہ تو حتی اللہ نے فرمایا کہ رب زدنی علماء قل رب زدنی علماء لہذا علم جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے علم کے درجات لا متناہی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جتنا علم اس وقت انسان کے پاس ہے یا انسان کے پاس ہوگا اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے جو ذکر ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس علم کی یعنی اس وقت جتنا علم انسان کے پاس ہے خداوند عالم نے جو علم خلق فرمایا ہے اس کے مقابلے میں یہ صفر ہے گویا کچھ بھی نہیں ہے ایک ضررہ ہے نتیجہ دن یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے ایمان درجات کو بلند کرنے کے لئے اور خداوند عالم کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہو جائے اس کے لئے علم کا حصول ضروری ہے اس لئے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ طلب العلم فریزتن اللہ کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان میل فی میل پر واجب ہے یہ واجب ہے کیا فرض ہے کہ علم حاصل کریں تو علم کا حصول گویا بھی الفاظ دیگر دین مقدس اسلام شعر مقدس نے روز اول ہی سے جو ایک دینی ایک اسلامی ایک قرآنی سوسائٹی کہیں کلچر کہیں سیولیزیشن کہیں اس کی بنیاد پر اس کی بنیاد علم پر رکھی ہے مسلمان یعنی عالم مسلمان معاشرہ یعنی ایسا معاشرہ جو فل اف نولیج ہے فل اف انفرمیشن ہے اچھا اس میں پھر دو آیتیں اور بھی ارز کریں گے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات سورہ مجادلہ غالباً میں نے یہ وہ ابھی پڑی ہے یہ آیت تو یہ قابل توجہ ہے گویا ایمان اور علم جہیں وہ دونوں ضروری ہیں خالی ایمان بغیر علم کے اس کی قیمت بہت کم ہے اچھا سورہ یوسف کی آیت ہے سیونٹی سکس نرفع درجات من نشا وفاق اللہ ذی علم علی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور ہر عالم اس سے بالتر ایک عالم ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اس معاملے میں پروردگار اچھا جی اب آگے چلتے ہیں اس مسئلے میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم کون سا حاصل کرنا ضروری ہے اس علم کے حوالے سے آپ تین طرح کی تقسیم کر سکتے ہیں ایک علم کا تعلق جو ہے اس فیزیکل دنیا سے ہے ایک علم کا تعلق جو ہے وہ براہ راست دین کو سمجھنے کے حوالے سے ہے جیسے مثلا قرآن کریم ہے حدیث کا علم ہے یا اس طرح اور بھی بعض علوم ہے اور تیسرا علم جو ہے وہ معورہ طبیعت ہے میٹا فیزیکل دنیا کا علم اللہ کے عصاف کا علم ہے فرشتوں کا علم ہے روح کی حقیقت کا علم ہے والا حضر کیا اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ جو فیزیکل دنیا کا علم ہے آج انسانی معاشرے کے اندر اس کو پھر ابھی جو تقسیم کیا گیا ہے نارمالی وہ کیا کہتے ہیں سوشل سائنسز ہیں ایک طرف اور نیچرل سائنسز ہیں نیچرل سائنسز وہی جس کا تعلق فیزیکل دنیا سے ہے ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنا واجب ہے جو علم علم نافع ہے وہ علم جو مفید ہے وہ علم جو فائدہ دے انسان کو اس کی زندگی کے جتنے ایمز ہیں ان کو مکمل ہے کہ اسی طرح یہ فائدہ دے انسانی سوسائیٹی کو انسانوں کے لئے مفید ہو پس علم نافع وہ علم جو مفید نہیں ہے آج کی دنیا میں اس کی اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو فرض کریں ہمارے ہماری دست رسم ہے وہ علم اور وہ معلومات ہیں جن کو ڈائریکٹ انسان کو فائدہ نہیں ہے ایفل ٹاور کی جو وہ انچائی کتنی ہے کتنا بڑا ہے وہ خانہ کعبہ جو اس کے پردہ جو ہے اس کا وزن کتنا ہے فرض کریں مونٹ ایوریس جو ہے وہ کتنے فوٹ یا کتنے میٹر ہے یا فرض کریں اس استجوع ہوتی ہے کہ ہم گرد و پیش اپنے لوگوں کے بارے میں معلومات فلاں آدمی کیا کر رہا ہے فلاں نے کیا کیا ہے فلاں کے معاملات کیا ہیں دوسروں کے معاملات نتیجہ تن جو ہے وہ ایسا علم جو انسان کی انسانیت میں اور اس کی خلقت کا جو حدف ہے اگر اس میں مفید نہیں ہے تو ایسا علم لایانی ہے بلکہ وہ خداوند عالم سے دوری کا سبب ہے ایسا علم لہذا علم نافع حاصل کرنا وہ علم جو کہ مفید ہو علم نافع کے لیے جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا اب یہاں سے کچھ حدیث آت کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جس میں علم کی اہمیت یا وہ اس کے مختلف انگل جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے چند دکھ حدیث ہیں اشارت فرمایا رأس الفضائل العلم تمام ترف فضیلتیں عظمتیں بلندیاں انسان کا کمال اس کی ابتدا کیا ہے علم رأس الفضائل العلم غایت الفضائل العلم اور فضیلتوں اور کمالات کی جو انتہا ہے وہ بی علم ہے کون فرما رہا ہے مدینة العلم کا دروازہ باب العلم یہ وہ امیر المومنین جن کے علم کے بارے میں معروف ہے کہ پیامبر کے بعد علم کے وارث وئی ہیں اچھا جی ایک اورا جگہ پہ ارشاد فرمایا یتفادل الناس بالعلوم والعقول انسانوں میں جو پوزیشن ہے جو فضیلت کی کٹیگریز ہیں کس طرح انسانوں کو پہچانا جائے ایک دوسرے سے کون کس سے زیادہ بلند ہے فرمایا کہ یہ فضیلت کا جو کائٹیریہ ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ علوم اور اقول ہیں علم اور عقل ہے علم اور عقل یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں علوم اور اقول علوم یعنی علم علم اور عقل میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا ذرا اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے عقل یعنی اس کو آپ تنکنگ پاور کہہ سکتے ہیں ریشنل کہہ سکتے عقل جو بسیکلی انسان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں ان معلومات سے جو چیزیں غیر معلوم ہیں جہیں نہیں معلوم ان تک پہنچتا ہے یعنی گویا ایک ذہنی فعالیت یعنی اپنی انفرمیشن اپنی معلومات میں جو پریسسنگ کا عمل ہے اس عمل کو عقل کہتے ہیں تدبر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تعقل کا لفظ قرآن کریم نے استعمال فرما ہے لہذا علم اور عقل دونوں ضروری ہیں بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی عقل جہا وہ بالکل ہی اس کا نیول کم ہوتا ہے لہذا اٹشاد فرما یتفاد الناس بالغلوم والعقول انسانوں کی فضیلت کا میار علم ہے اور عقل ہے لا بالاموال والعصول مال سے نہیں ہے انسان کی فضیلت اموال سے نہیں ہے بہت خوبصورت بات ہے یعنی انسانوں کی اگر فضیلت کو دیکھنا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے ویلت کتنی ہے ایسٹ کتنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فرض کریں منی کتنی ہے ڈالرز کتنے ہیں فرض کریں یہ میار نہیں ہے مالہ فرماتے ہیں کہ یہ میار ہرگز نہیں ہے ولا اصول اور نہ ہی رنگ و نسل علاقہ زبان لینگویج آج انسانی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فخر کے غرور کے ایگو کے جو سٹینڈرز ہیں وہ یہی کچھ ہیں اچھ ایک اور حدیث میں ارشاد ہونا مَعَرِفَتُ الْعِلْمِ دِينٌ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے علم کی معرفت یعنی علم جتنا زیادہ ہو یہ کیا ہے دین یعنی دین کی حقیقت بیسیکلی علم ہے مَعَرِفَتُ الْعِلْمِ دِينٌ دین کی معرفت جو علم کی جو معرفت ہے وہ دین ہے یدان بہی اور انسانی تقدیر کا فیصلہ اسی علم کی بنیاد پر کیا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے بہی یقصب الانسان ات حیات ہی یہ علم ہے جس سے انسان جو ہے خدا وند عالم کی اطاعت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے بھی علم چاہیے اور اس کے بعد فرمایا جمیل ال احدوث اب مرنے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یاد کیا جائے تو وہ علم ہی ہے علم بنیادی طور پر دین ایمان خدا وند عالم کی اطاعت دنیا اور آخرت کے لیے بنیاد جو ہے وہ علم ہے علم ناف علم مفید وہ علم جو مفید ہے ہر علم نہیں پھر اشارت فرمایا ایک اور حدیث میں علم وراست کریمہ علم جو ہے وہ ایک بڑی شریف اور نجیب پاکیزہ وراست ہے ہیریڈیٹی کا جو مسئلہ ہے یعنی بنیادی طور پر انسان کیا چھوڑ کے جائے علم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انسان اور یہ وراست جو ہے وہ نجیب ہے شریف ہے کریم ہے ایک اور حدیث اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے ہے علم قائد ہے یعنی لے جاتا ہے انسان کو آگے کی طرف اور عمل پیچھے سے انسان کو پوش کرتا ہے آگے کی طرف جانے کی طاقت دیتا ہے یعنی گویا علم اور عمل دونوں علم انسان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی طرف رہبری کرتا ہے آگے آگے کی طرف لے جاتا ہے اور عمل جو انسان کو پیچھے سے اس کی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرتے ہوئے انسان کو آگے لے جاتا ہے وَالنَّفْس معلومات موجودہ معلومات کے ساتھ کائنات کی حقیقتوں کو کائنات کی سیکرٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سیکرٹس اس کے ساتھ کھلتے جاتے ہیں علم کے حاصل کرنے سے اب یہ اس کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے ریزننگ آگومنٹس استدلال کے ذریعے انسان اس نے ابھی تک اس کائنات کی بہت حقیقت کی خوج لگائی ہے لیکن علم کے حصول کا ایک ذریعہ تو یہی ہے جو اس وقت فرض کریں رائج ہے ایک ذریعہ جو ہے وہ انسان کے لیے اس کائنات کا باطن اس کائنات کا جو ملکوت ہے ملکوت یعنی اس کائنات کا جو باطن ہے اس باطن کی حقیقتیں جو ہیں کھلتی ہیں وہ کب کہ انسان اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو پاک کرے اپنے نفس کی طہارت پس ذہن بھی پاک ہو قلب بھی پاک ہو تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیس لی ضروری ہیں علم کا حصول عقل کا حاصل کرنا اس حوالے سے عقل جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے عقل میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے میں دوبارہ یہاں پہ مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی ایک حدیث بہت خوبصورت ہے ارشاد ارشاد رہا ہے الْعَقْلُ غَرِيزَةٌ تَزِيدُ بِالْعِلْمِ وَالْتَجَارُبُ عقل میں کب اضافہ ہوتا ہے دو چیزوں سے انسان کی عقل جو ہے اس کی عقل میں اضافہ اس کی معرفت میں اضافہ دو چیزوں سے ہے ایک علم ہے اور دوسرا تجربہ ہے یہ بھی آزمدہ انسان سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کم ہوتا ہے بعض لوگوں کا لیکن تجربہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ تجربہ جو ہے وہ انسان کو واقعا معرفت کے راستے جو ہے وہ انسان کے لئے کھل جاتے ہیں اچھا پیٹیسی کا تسلسل ارشاد فرمایا ترک وہ چیز جو فضول ہے وہ چیز جو تم سے مربوط نہیں ہے اس لئے ارز کیا کہ اس وقت فرض کریں جو نالج ہے اس میں فضول معلومات وہ کثیر بہت زیادہ ہیں فرمایا کہ اگر تم ترک کر دو چھوڑ دو ان باتوں کو جو لا یعنیق جو تم تم سے مربوط ہی نہیں ہے تم سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے ار ریلیونٹ ہیں تمہارے ساتھ تو یتم ملکل اقل اقل کامل ہو جائے گی اقل کامل اس وقت ہوگی جب انسان ان چیزوں کو حاصل کرے جو ریلیونٹ ہیں جو انسان کے لئے مفید ہیں پس اس لئے ارز کیا علم نافح علم مفید جو انسان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مفید ہے آگر شاہد فرمای یستدل علا اقل کل امرئم بما یجری علا لسان ہی کسی کی اقل کو کیا ہے ارشاد فرمای بما یجری علا لسان ہی دیکھو کہ انسان کی زبان پہ کیا جاری ہوا ہے روایات میں بھی تجربہ شدہ ہے آج کی دنیا کے اندر انسان کے جو دل میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی سٹائل سے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا عاقل ہے کتنا صاحب معرفت ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے اس کی بات کی قیمت کتنی ہے یہ کس قدر ہے دیکھو کہ زبان پہ کیا جاری ہوا ہے ہر انسان ہر انسان کی عقل جو ہے اس کا دیکھنے کا طریق صورت یہ ہے بما یجری علی لسان یہ دیکھو کہ انسان گفتگو کیا کر رہا ہے لہذا خود گفتگو بتاتی ہے کہ انسان جو ہے کس لیول کا انسان ہے اس کی معرفت کتنی ہے اس کی عقل جو وہ کتنی پخت ہے لہذا زبان پہ جو ہے کنٹرول اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے یہ زبان ایک عجیب وہ غریب سب اللہ کی مخلوق ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس زبان سے تقریبا کو بتیس گناہان کبیرہ اسی زبان سے تو احمد ہے وہ اس زبان کا استعمال ہے بہرحل وہ زبان جو کنٹرول میں نہ ہو وہ گناہ کرتی ہے لہذا کسی بھی انسان کی عقل بھی اس کی زبان سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زبان کس طرح استعمال لفظوں کا استعمال جی جملوں کا استعمال کتنا استعمال کیا ہر وقت بولنا مفید ہے نہیں اصولی طور پہ عقل کا تقالہ یہ ہے کہ یہ زبان اس وقت بولے جب ضرورت ہو اگلی بات جو ارشاد فرمائی لا يکمل العقل الا باتباع الحق عقل کامل ہوتی ہے اس وقت جب انسان حق کو فالو کرے حق کی اتباع حق کو اپنا سب کچھ قرار دے ٹھیک ہے جی حق حق کے مطلق تو اللہ کی ذات ہے اللہ ہی ہے سورس حق کا اللہ ہی حق ہے لیکن اس حق کے ساتھ ہدایت کے نظام کی تکمیل کے لیے اللہ نے حق کے مظاہر جو ہیں اور بھی خلق فرمائے ہیں قرآن کریم حق ہے رسول اکرم کی ذات حق ہے امیر المومنین اہل بیت اللہ السلام کی ذوات مقدسہ حق ہے یہ جملہ قابل غور ہے کہ جو روایات میں معروف ہے کہ خم غدیر کے اس پہ موقع پہ پیامبر اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرما پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے گویا علی 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 السلام الممسوس فی ذات اللہ وہ شخصیت جو ذات حق میں غرق ہے فنا ہے تو اس اعتبار سے اقل کا کمال یہ ہے اقل اس وقت کامل ہوگی لا یکمل ال اقل اللہ باتباع الحق اقل اس وقت کامل ہوگی جب انسان حق کی اتباع کرے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اسی گفتگو کے حوالے سے میں پچھلی باتوں کو بھی جوڑتے ہوئے کہ انسان کے دنیا میں کامیابی آخرت میں کامیابی ایمان کی بلندیوں کو جو تہہ کرنا ایک واقعہ یہاں پہ ذہن میں آرہا ہے تھوڑا سا اس کو میں ارز کرتا ہوں غالباً اصول کافی میں کہیں پہ موجود ہے ابھی ریفرنس اس کا یاد نہیں مجھے کافی عرصہ پہلے اس کو دیکھا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص جو جزیرے میں ایک عابد عبادت گزار جو ہے وہ موجود تھا روایت کا مطابق اس کی عبادت کی صورتح یہ تھی کہ فرشتے نے یا حضرت جبرائیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ اتنی تیری عبادت کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے جنت میں اس کے لئے بہت بڑا رتبہ جو ہے تیری بارگاہ میں ہے اشاعت فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے تو سوال کیا پروردگار اجازت ہے میں جا کے دیکھوں اس شخص کو بھارت فرشتہ آیا اس عابد کے پاس تو گفتگو ہوئی مختصر یہ ہے کہ اس نے گفتگو کے دوران پوچھا کہ کیسے گزر رہی اس نے کہا بہت اچھا ہے پوچھا کہ آپ کی شدید خواہش ہو جو ایسے لگتا ہے جیسے اگر یہ پوری نہ ہوئی تو زندگی کو فائدہ نہیں کہاں ایک خواہش ہے میں ویسے تو سب کچھ یہاں موجود ہے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اتنا سبزہ ہے اتنی یہاں پہ نعمتیں ہیں اے کاش میرے پاس ایک گدہ ہوتا میں اس پہ سواری کرتا اور پھر وہ گدہ جو ہے اس گرینری سے فائدہ اٹھاتا یہ جواب سنا تو فرشتہ غائب ہو گیا تو سمجھ میں آگئی بات کہ جس شخص کیا کل ہم و غم اس کی زندگی اس کی عبادت وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وہ فسا ہو ہے بچارہ ایک گدہ کی خواہش میں یعنی ایک بہت غیر معمولی خواہش گویا یہاں پہ اس قدر زیادہ عبادت بیکار ہو گئی جب انسان اس کا حدف ہی بہت پست ہے تو حدف پست کب ہوتا ہے جب انسان کی فکر پست ہو جائے انسان کی عقل جو ہے وہ پست ہو جائے اور یہ پستی اسی وقت آتی ہے جب انسان غیر مفید علم کے پیچھے باگتا رہے یہ بھی سمجھ میں آجائے وہ بھی سمجھ میں آجائے یہ بھی پتہ چل جائے دوسروں دوسروں کے معاملات بھی سمجھ میں آجائیں ہر بات میں جو ہے وہ انسان خاص ان آج کی سوسائیٹی میں جہاں انفرمیشن ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی ہے اس حوالے سے ایرلیونٹ انفرمیشن حاصل کرنے کا جو ایک دوڑ لگی ہے یہ کہیں کسی کام کا نہیں ہے گفتگو کا خلاصہ میں اس کروں اور وہ یہی ہے کہ علم جو ہے اس کو پہلے مرحلے میں حاصل کرنا ہے ہم نے واجب ہے واجب اور کون سا علم علم نافر علم کے آنے کے بعد عقل کا مرحلہ ہے معرفت کا مرحلہ ہے تو خدا وند عالم کی معرفت جو ہے وہ اس وقت بلند ہوگی اس کا درجہ کہ جب انسان کے پاس علم ہو یہ جو آیا مجید ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت گیا رہا ہے اور وردگار فرما رہا ہے کہ تم میں سے درجات کس کے بلند ہوں گے جن کا علم زیادہ ہے ایمان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرما ہے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ گویا ایمان کی بلندی جو ہے علم کے درجات کے ساتھ ہے یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایمان کے آخری درجے تک فائز تھے اسی معرفت کی وجہ سے اسی علم کی وجہ سے تو علم کے اگلا مرحل وہی معرفت الہی ہے وحرحال آج کی اس مفتگو کو یہیں پہ اس بات کے ساتھ انشاءاللہ تو الحال وائنڈ اپ کریں گے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ علم میں بھی ربنا زدنا علمنا و علیہقنا بس صالحین یہ دعا بہت قابل غور ہے یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ علم حاصل ہو جائے تو انسان غیر صالح ہو جاتا ہے وہ علم تباہی کا باعث ہے زدنا علمنا و علہقنا بس صالحین کون ہیں صالحین اہل بیت علیہم السلام کامل ترین مثال انبیاء علیہم السلام ہے لہذا علم کے ساتھ انسان کا نفس جو ہے وہ اصلاح کی طرف جائے تو لہذا پہلا مرحلہ علم ہے اگلا مرحلہ معرفت ہے اور علم کے حوالے سے بھی ارز کر دیا کہ یہ علم علم نافح علم مفید حاصل کرنے کی حکم دیا گیا ہے حکم دیا ہے پروردگار نے اور اسی کے درجات ہیں علم میں درجات کتنے ہیں کوئی حد نہیں ہے چونکہ قرآن کریم نے کوئی منشن نہیں کیا خود علم ظاہر ہے کہ اس کے کوئی درجات نہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس علم کی بنیاد جو ہے سورس خدا وند عالم کی ذات ہے اور کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ علم جو ہے ہر لحظہ کریئٹ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے ہر لحظہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ کریئیشن میں اضافہ ہو رہا ہے کائنات میں ہر جگہ پہ کریئیشن کا عمل جو اس میں اضافہ ہے لہذا علم کا اضافہ ہے اس لیے پیامبر جیسی ہستی کو اللہ نے فرمایا قل میرے عبیب کہو رب زدنی علم وہ ہستی جس کے پاس ما کان و اللہ لا محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین موسیقی موسیقی موسیقی